السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپا آپ سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے ہم لوگ بھی اللہ پہ شکر ہے بلکل ٹھیک ہیں اور آپ سب کو عید ببارک تو آج ہے جی عید کا فرس ڈے اور یہاں پہ ساری تیاری ہو چکی ہے قربانی کی اور آج بیل کی قربانی ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ تو آگے آپ دیکھیں گے اور یہاں پہ میں نے بیڈ شیٹ وگرہ سیٹ کر دی تھی تو یہ چھوٹا شارلی کتنا کیوٹ لگ رہا ہے پیچھے سے بلکل ایسے لگ رہا ہے کہ شارلی چھوٹا ہو گیا بٹی بی بی مفاسا ہے اور بہت دن سے آپ کو میں نے مفاسا کر رہی دکھایا تھا نا تو مفاسا کی آئیز ہاپ اوپن ہو گئی ہیں کل تک پوری اوپن ہو جائیں گی اور کتنا پیارا لگ رہا ہے بلکل اپنے بابا جیسا لگ رہا ہے بھائی جی مفن کو بلاتے ہیں باہر گوش بان رہے ہیں مفن کا رییکشن دیکھیں گے مفن کیا کرتا ہے مفو دادا مفو دادا مفو دادا مفو دادا ایتر ہیں دادا ایتر آؤ اتر آؤ ایتر آؤ وہ دیکھو باہر کیا ہو رہا ہے ہر سال دیکھتا ہے مفو یہ کیا مفو تمہاری من پسند چیز دادا یہ نا ہر سال دیکھتا ہے اس لیے اس کو ڈر نہیں لگ رہا کائلی آتے ساتھ اتنا ڈر گئی دی جیسے کائلی کو بھی زبا کرنا ہو مفو تو میں آپ کو یہاں پہ کچھ باتیں اپنی قربانی سے ریلیٹڈ کلیئر کرنا چاہتی ہوں یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے بیسکلی جو نون مسلم سے مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور نیچے کومنٹس دارے ہوتے ہیں کہ آپ کون سے اینیمال لور ہیں جو آپ اپنے گوشت کھانے کے لیے آپ جانوروں کو کل کر رہے ہیں یا بلی دے رہے ہیں تو توبہ استقفار نہ تو ہم ان کی بلی دے رہے ہیں ہم قربانی کر رہے ہوتے ہیں ہم ان کو زبا کرتے ہیں بلی تو نون مسلم دیتے ہیں مسلم کبھی بھی بلی نہیں دیتے اس پر 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 ریسرچ ہے آپ جا کے ریسرچ کریں اور دیکھیں کہ جب ایک مسلمان جو ہمیں شروع سے اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بتایا زبا کرنے کا جس طرح سے جانور کو زبا کیا جاتا ہے تو اس کو پین نہیں ہوتی ہے کیونکہ جس طرح سے اس کو زبا کرنے کا ایک پروسس ہوتا ہے اس کا دماغ کے ساتھ باڈی کا کنیکشن کٹ جاتا ہے جس وجہ سے دماغ کو فیل ہی ہوتا کہ کوئی پین ہو رہی ہے تو قربانی کے جانور کو پین نہیں ہوتی اور اس کی بہت جدید ایتھ ہو جاتی ہے اور وہ جانور رہے ہیں وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے اور اللہ تعالی ہم سے یہی قربانی مانگتے ہیں کہ آپ بہت پیاری چیز کی قربانی دیں اور جو لوگ کہتے ہیں آپ اپنا گوشت کھانے کے لئے جانور کو زبا کریں تو یہ سارا گوشت قربانی کا ہم خود نہیں کھاتے ہیں ہم لوگ تھوڑا سا رکھتے ہیں اپنے لئے باقی سارا کا سارا گوشت ہے وہ گریبوں میں بانتیا جاتا ہے اور اللہ تعالی نے ہمیں اسی طرح سے بنایا ہے کہ ہم لوگ گوشت بھی کھا سکیں ہم سبزیاں بھی کھا سکیں اور جو لوگ گوشت نہیں کھاتے ہیں میٹ نہیں کھاتے ہیں جو صرف ویجیٹیبلز کھاتے ہیں تو مجھے ایک بات آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگ پڑھے لکھے ہوں گے آپ لوگ کو اتنا تو پتا ہوگا کہ پلانٹس میں بھی جان ہوتی ہے ٹھیک ہے تو کیا آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب پلانٹس کو کھاتے ہیں یا اس کو توڑتے ہیں تو ان کو درد نہیں ہوتا بس ان کی آواز بس اتنی کم فریکنسی کی ہوتی ہے کہ نورملی انسانی کانوں کو وہ سنائی نہیں دیتی ہے لیکن پلانٹس کو بھی بہت پین ہوتی ہے بس ان کی آواز نہیں آتی ہے یہاں پہ شارلے بہت ڈرہا ہوتا تو میں اس کو پیار کر رہی تھی تو آپ اس پر پوری ریسرچ دیکھیں بس آپ کو ایک پلانٹ کے چھیکنے کی آواز نہیں آرہی ہے اس کی پین کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو کوئی پین آپ دے نہیں رہے ہیں ایسا نہیں ہوتا اس طرح سے نا آپ لوگ کھانا پینہ ہی چھوڑتے ہیں بلکل پلس ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں جو لوگ بھی مجھے یہ باتیں کریں کہ آپ گوشت کھاتے ہیں تو آپ بھی اینیمل سے بنی ہوئی کوئی بھی پروڈٹ یوز نہ کیا کریں نہ آپ دودھ یوز کیا کریں نہ آپ ایکس یوز کیا کریں نہ آپ یوگرٹ یوز کیا کریں نہ آپ چیز وغیرہ کا یوز کریں نہ دیسیگی میں جو آپ کھانے بناتے ہیں وہ بھی نہ بنائیں آپ لوگ جو اینیمل کی کھال ہوتی ہے اسے کپڑے لیدھر کی بیگز وغیرہ بنتے ہیں وہ بھی کائنڈلی آپ لوگ یوز نہ کیا کریں جو کاؤسمیٹکس یوز کرتے ہیں آپ لوگ اس میں بھی اینیمل فیٹ ہوتا ہے وہ بھی یوز نہ کریں جو اتنے اینیمل لبر آگ بن کے آکے مجھے لیکچرز دے رہے ہوتے ہیں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ایک میں ویڈیو کا لنک ڈال رہی ہوں تو آپ لوگ جا کے وہ ضرور دیکھئے گا مل جائے گا جو لوگ ہمیں ظالم کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے پتہ ہے کہ میری یہ عید کتنی مشکل تھی کتنی مشکل قربانی تھی ہمارے دمبے کے ساتھ ہمارا اتنا زیادہ پیار ہو گیا تھا اور ہم لوگ انہیں کتنا رو رو کے اس کو قربان کیا تھا تو اللہ تعالی ہماری یہی قربانی دیکھتے ہیں اور قربانی کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے ہمارا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لئے وہ راضی ہو گئے تھے تو اللہ تعالی نے ان کو یہ اللہ تعالی کو اتنا پسند آیا تھا کہ ان کا مجھ پہ پیار اور ٹرسٹ کہ اللہ تعالی نے ان کو بیٹے کی جگہ پھر دمبے کی قربانی کا حکم دے دیا تھا تو تھوڑا سا ریسرچ کیا کریں اور پھر آکے کسی کے دین پہ کسی کے مذہب پہ بات کیا کریں یہ میڈم برونی چچڑے کھانے جا رہی ہیں ابھی نا کسی اسے چچڑے دے رہا تھا تو پھر ریدہ نے دیکھ لیا ریدہ نے اس کو کہا کہ خبردار اسے کچھ دیا تو ابھی ہمیں تو پتہ نہیں تھا کیونکہ لوگوں کو تو نالج نہیں نہ ہوتی سنس نہیں ہوتی کہ انہیں کیا کھلانا پھلانا چاہیے ان لوگوں کو تو ہماری پیاری سی برونی کو چچڑا دیا تھا یہ تو کھا جاتی بھولی بچے لیکن بعد میں اسے عذیت جو نہیں تھی نا وہ اس کو پتہ ہی ہمیں پتہ ہے لیکن چھکا رہا بچہ تو گی ساتھ ساتھ میجی بچے آ کر دیکھ بھی رہے ہیں اور اپنا کھانا بھی کھا رہے ہیں اور کسائی جو ہے بہت سست ہے انہوں نے پورا دن لگا دیا تو خیر اس کے بات پھر ہم لوگوں نے کافی ٹائم لگیا تھا گوشٹ کے پیکٹس پنا لیے تھے جو دینے دلانے والے تھے اگلیپوں کو دینے والے تھے سارے ہم لوگوں نے ڈیوائیڈ کر دی ہے بلو 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 سوفے پر آپ کر رہا دیکھو بلو مانا سوفا گیا بلو آپ اس کو مانا نہیں کر رہے جاؤ برے برو اب یہ سوفے کو کات رہا تھا تو بلو اس کو مانا کرنے ہے اس نے زور سے بلو کے سر پر ٹکر ماری ہے بلو مانا کرو نا اس کو بلو جی بلو بلو سوفے پر ٹکر ماری ہے بلو چل گیا ہے بلو دور سے مانا کرنے سے اس نے پاس آنے آج اس کا خرید دینا ہے آ رہے بلو اس نے پاس کر رہے اس نے پاس کر رہے بلو آپ نے اس کو کیا بولے بلو اس کو مانا کرو بلو 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 اس کو مار بھی سکتا ہے نا وہ دیکھو وہ دیکھو وہ گیا میرا فضایل ہاں چین سے پنگل لینا مو سے کھانی ہے مو سے کھانی ہے مو سے کھانی ہے مو سے کھانی ہے یہ میرا ٹوٹے گا ہاں چلی چلی مانا ہے بلو اس کو مانا کرو بلو اس کو مانا کرو اس کو مار بھی دیں گا تپڑ اس کو کہنے لگی تھی بلال میں بلو کو کہنے لگی تھی بلال بلو اس کو مانا رہا ہے مو سے دیکھو اسے سے پاؤں اس کے زمین کی مارے ہو جا رہا ہے نکھرے تو بہت ہیں ہر ایک میں نکھرے ہیں بلو میں اپنے نکھرے ہیں دوبے میں اپنے نکھرے ہیں بولے بلو بلو بولو بلو آج عید کا پہلا دن ہے اس کے اپنے ساتھ ہے تکھے جنت میں ہو گا انشاءاللہ انشاءاللہ بلو یہاں اپنے مار ہو گیا وہ پر پیچھتے کیوں بلو بلو کو خیلتا ہے ایک بلو کو چیڑتا ہے دیکھیں بلو جیل پر جا رہا ہے بلو جو ہے بلو جو ہے سے اور بولو جو ہے اپنی پکچر دیکھ رہا ہے اپنی تصویر اپنے آپ کو بلو دی اب بلو اس پہ غصہ نہ کرو بلو اس پہ اسے پیار کرو ادھر آو بلو بلو کو نا آواز دو نا بلو کے نام سے تو بلو نا بقاعدہ جواب دیتا ہے میں نا اکثر بلو کو نا بلال کہنے لگتی ہوں دیتا نا اکثر بلو کو کہتی ہے بلال بلال وہ ترازو پڑھا ہوا تھا تو بولو ترازو کے پاس گیا اسے بھی کھانے کے کوشش دیکھو دیکھو دیکھیں جی برونی کتنے کلو کی ہے برونی صرف اور صرف ڈیٹ کلو کی ہے نظر آ رہا ہوگا آپ کو میں نے فل زوم کیا ہے میڈم برونی صرف ڈیٹ کلو کی ہے اور میس ورڈ بن کی اوپر بیٹھی ہوئیں ہیں یہ صوفے کی نہیں سے یہ چیز پسند آگے والی یو تار کی پرے پھینکے کی ابھی جی رات کا ٹائم ہے عید کا پہلا دن ہے اور ابھی ابھی ہم فارق ہوئے ہیں ہمیں جو کسائیہ بڑے ہی سست ملے تھے یہ دیکھو چلو جی بلو کا بلو کا ویڈ دیکھیں جی تین کلو دو سو گرام ماشاءاللہ بلو کو ویڈ ٹھیک ہے بلو نہیں ویڈ ٹھیک ہے اچھا یہ بیسٹ ہے نا کیٹس کے ویڈ کے لئے مشین ڈیورمنگ کرنے کے لئے یہ بیسٹ ہے گا میرے خیال تھے ڈاکٹرز کے پاس بھی یہ ہوتی ہے اسی سے وہ کرتے ہیں وہ پیچھے جو آپ کو گلنٹ کی بوتل نظر آ رہی ہے اسے اگنور کیجئے گا وہ باہر جانے کا دل نہیں کرتا کبھی باہر وہ دیکھنے باہر گیٹ کھول ہے کہ نہیں گیٹ کھول ہے تو میں باغوں نہیں نہیں وہ اس کو باغنے کا شوق نہیں ہوں جب اندر آجائے تو باہر باغنے کیا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا بس ویسے یہ دیکھ رہا ہے چھت کھانے کی طلب ہو رہی ہے جب تک ہمارے پاس ہے تب تک ہم اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں ہمیں اچھا لگتا ہے اچھا فیل ہوتا ہے اور بس کل چلا جائے گا ہم زبا نہیں کرنا جاتے ریدہ تو صبح بہت رو رہی تھی میں بھی یقین مانیت کی نماز پڑھنے جا رہا تھا تو میری آنکھوں میں آنسو تھے اس کے لیے بس ہم اینیمل لور ہیں نا پیٹ لور ہیں تو تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن اللہ کا حکم ہے تو اللہ کا حکم بھی تو مانیں گے نا تو انشاءاللہ انشاءاللہ ہمرا یہ مان ہے کہ ہمیں ہماری سے ملاقات ہوگی مرنے کے بعد اب باہر جا رہا ہے خودی وہ اب ایردہ گئی ہے ٹرائنگ روم میں تو پیچھے بھاگتا ہوا گیا ہے کہ مجھے ٹرائنگ روم میں لے کے جاؤ اسے بڑا پیار ہے نا ایک منٹ میں کھولتا ہوں اسی میں لے جانا جیٹ باکس لے کے آؤ ایک منٹ کھولتا ہوں آپ کو لیے کمرہ کائلی کہہ رہی ہے میرے بچے کو نہیں اسی میں رکھو کولر میں نہ رکھو ذرا لائٹ چلاو اس کو نہیں اسی چاہیئے اس میں لٹاؤ آپ کو لے کے جاتے ہیں بی بی اٹھا کے لٹاؤ آپ کا بی بی لے کے جاتے ہیں کائلی میڈم کہتی ہیں میرے بچے کو کولر میں نہ رکھو اندر نہیں اسی چل رہا ہے تو اسی جانے جاتے ہیں بچے کو ہاں رک دو رک دو رک دو کیلی جاؤ نا اب اس میں جاؤ 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 ہم لے کے جاتے ہیں ان پر اعتبار نہیں ہے اچھا چلو لے کے جانے دو کھول دو کھولو کھولو دروازہ چلو جی چلو جاؤ چلیں جی اب یہ اندر لے کے جاتے ہیں کائلی کو اندر بٹھاتے ہیں پریشان ہو جائے گی چھپاؤں وہاں اس کو یہ دیکھیں جی کائلی اس کو کتنے سکون سے صاف کر رہی ہے اور یہاں بھی اس کمرے میں بڑی خوش ہے کیونکہ کائلی کیٹس کو تھنڈا انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے وہاں پہ کھولر چل رہا تھا تو کائلی بہت برا فیل ہو رہا تھا کیونکہ کھولر اس موسم میں ویسے بھی اتنا کام نہیں کرتا اور کائلی کیٹس والے گھر میں تو ملکل بھی نہیں کرتا تو اب کائلی میڈم بڑی خوش ہیں اور کائلی میڈم بڑی میں تر چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ اور اس کا بچہ اسی کی مزے لیں اور انجوائے کریں عید بباریک آپ سب کو بہت بہت تو آج صبح سے پورے دن میں میں نے لازم بڑی میں آپ کو دکھایا تھا عید کا ہاں کے دکھایا تھا تو پورے دن میں کوئی اپنی ویڈیو شوٹ رنگ کر پائی قربانی میں بزی تھے اور گوشت سنبھالنا بانٹنا اور اس کے بعد کی جو کھیننگ ہوتی ہے اور ایک ایک کے پیکٹس بنا کر ان کو پھجوانے پھر اتنی تھک گئی اتنی تھک گئی اتنی تھک گئی میں کہ بس دلی نہیں کر رہا تھا پھر کہ کچھ بھی بنا سپوں اور کمر شدید ہت کری دی پھر خیر میں نے تھوڑا سا ریسٹ کیا اب میں باہر جانے لگی ہوں سوچا تھوڑا سا باہر جاتے ریلیکس ہوتے ہیں اور ذرا فریش ہوئی ہوں تیار ہوئی ہیں تو میں نے ویڈیو بنا لی اچھا میں نے یہ ڈریس ٹھوڑا یہ میلینی نہیں پہنا میں نے پرانا ڈریس ہی پہنا ہوئے یہ جو اید کیلئے بنبایا وہ نہیں پہنا لیکن اب یہ پھر ہاتھ میں یہی پہنک جا رہی ہوں اور آپ سب بتائیں جی آپ کی اید آج کی کیسی گزری ہے آج کی جو بڑی جوتی ہے اس پہ تو بہت کام ہوتا ہے اور کل ہماری کل ہمارے پیارے سے دمبے کی قربانی ہے اور میں آج بھی اس کے لیے روتی رہی ہوں پہلی دفعہ ایسا ہوئے کہ مجھے قربانی کے جانور سے اتنی اٹیشمنٹ ہوئی ہے کیونکہ فضیل بہت پہلے اس کو لے آئے تھے تو میرے لیے نہ میری اب تک کی سب سے سب سے سب سے مشکل قربانی یہ ہوگی